بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رنگلہ ہے پیارے بچوں ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو کر رہے ہیں اگر آپ اپنا جو ہے مقدر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں کو تبدیل کریں کیونکہ سوچ جو ہے وہ الفاظ کا روح دھار لیتی ہے الفاظ جو ہے وہ ہمارا رویہ بن جاتے ہیں اور رویہ جو ہے ہماری آدات بن جاتے ہیں اور آدات سے ہماری اقدار بنتی ہیں اور اقدار اچھی ہوں تو مقدر بھی اچھا ہوتا ہے تو پیارے بچوں سوچوں کی حفاظت کرو جب اکیلے میں ہو تو دیکھو کیا سوچ رہے ہیں اور سوچوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری سوچیں بھی اس سے بہت زیادہ انفلنس ہوتی ہیں تو قرآن مجید جو ہے اللہ کی بھیجوئی کتاب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا رب کون ہے وہ رب جس کو نہ نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے جو ہمیں رزق اطا کرتا ہے جس نے ہمیں زندگی دی زندگی کی تمام نیمتیں دیں تو پیارے بچے اس کو جانیں اپنی زندگی کا مقصد جانیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم کر لیں تاکہ آپ کو دنیا کی بھی کامیابی حاصل اور آخرت کی بھی تو آئیں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم پراپرٹیز آف ریال نمبر کریں گے ہم اس سے پہلے والے لیسن میں دیکھ چکے ہیں کہ وارٹ آر ریال نمبرز جن کو ہم کاؤنٹنگ میں یوز کرتے ہیں اس کی ٹائپس بھی ہم کر چکے ہیں ریشنل، اررائشنل ہول نمبر، نیشنل نمبر، انٹیگرز اور آج ہم کریں گے پراپرٹیز تو ہم عام طور پر ریال نمبر کے ساتھ فور آپریشنز کرتے ہیں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈیوین تو پراپرٹیز آف ریال نمبر فوکس آن ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کلوئیر پراپرٹیز آف ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن کلوئیر کو کہتے ہیں کلوزڈ، بند کر دینا، بندش ہو جانا اب دیکھتے ہیں کہ ایڈیشن میں اس کا کیا مطلب ہے ایڈیشن میں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اے اور بی دو نمبر لیتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں تو اس کا جو حاصل جمع ہے وہ ایک تیسرا نمبر ہوتا ہے جیسے 3 plus 9 is equal to 12 یہ کلوز ہو گیا تو جو ہے کلوئیر پراپرٹی آف ایڈیشن اس کو کہیں گے کہ if you add two real numbers the sum is also a real number اسی طرح کلوئیر پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن میں بھی if you multiply two real numbers the product is also a real number آپ دو نمبروں کو جب آپس میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب ایک نمبر ہوگا جو کہ real نمبر ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کلوئیر پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو وہ ہے commutative properties commute کا مطلب ہوتا ہے travel کرنا حرکت کرنا move کرنا تو اس میں دونوں آ جاتی ہیں addition and multiplication commutative properties اس کا کیا معنی ہے addition میں if you add two real numbers in any order the sum will always be the same یعنی دو نمبروں کو جمع کریں کسی بھی ترطیب سے تو جواب ایک ہی آئے گا جیسے آپ نے 5 plus 2 سے اگر اس کی position change کر دی 2 plus 5 کر دیا تو بھی answer 7 ہی آئے گا پھر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونا zero اسی طرح identity property of multiplication میں if you multiply a real number to one you will get the original number itself اگر آپ کسی real number کو ایک سے multiply کرتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ original number ہوگا جیسے 25 کو آپ نے ایک سے ضرب دی تو اس کا جواب 25 ہی آئے گا اب ہے inverse properties inverse کا مطلب ہوتا ہے مخالف الٹا opposite تو inverse properties میں بھی addition اور multiplication دونوں میں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ addition additive inverse property کیا ہے if you add real number to its opposite you will always get zero for example 13 plus minus 13 is equal to zero یعنی آپ نے number کا مخالف جمع کرنے سے صفر حاصل ہوتا ہے plus 13 کو minus 13 کے ساتھ جمع کیا اسی طرح multiplicative inverse property ہے کہ صفر کے علاوہ number کو فریقے مخالف سے ضرب دینے سے حاصل ضرب ہمیشہ ایک ہوتا ہے یعنی 2 into reciprocal 1 by 2 is equal to 1 if you multiply a non-zero real number by its inverse or reciprocal the product will be always 1 پھر ہے associative properties of addition and multiplication associate کہتے ہیں group جس سے تعلق واسطہ ہو تو اسی associative properties میں بھی ہمارے پاس addition میں بھی ہے multiplication میں بھی ہے جیسے associative لا کہتا ہے کہ the order in which the numbers are group does not affect the answer یعنی جس ترتیب سے بھی آپ number کی group بندی کریں گے وہ ان کے جواب پر اثر انداز نہیں ہوتی اب ہم آگے example میں دیکھتے ہیں کہ addition میں کیسے کرتے ہیں جیسے آپ نے یہ 2 پلاس 3 پلاس 5 دو groups بنائے اور ادھر آپ نے 2 پلاس 3 پلاس 5 کا group بنائے آپ دیکھیں کہ آپ ان دونوں کو add کر لیں تو جواب 10 ہی آئے گا groups کو ادھر ادھر کرنے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ associative law ہے اسی طرح multiplication میں بھی آپ نے 2 into 3 کا group بنائے اور اس کو 4 سے multiply کیا تو جواب ہمیشہ ایک ہی آتا ہے یعنی if you are multiplying 3 real numbers the product is always the same regardless of their grouping آپ تین number کو multiply کریں اگر آپ ان کے group change بھی کر دیتے ہیں تو جواب ایک ہی آئے گا اسی طرح distributive of numbers added together is the same as doing each multiplication separately یعنی اگر ایک number کو نمبروں کے مجموعے سے ضرب دی جائے یا پھر ایک نمبر کو علیدہ ضرب دے کر جمع کیا جائے جواب ایک جیسا ہی آئے گا اب ہم آگے اس کو example میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کا کیا مطلب ہے جیسے آپ کے پاس یہ دو number ہیں 2 into 5 plus 3 تو آپ نے 5 plus 3 8 ہے تو آپ نے 8 کے بعد 2 سے multiply کیا تو 16 آگیا اگر آپ کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 سے علیدہ علیدہ ان دونوں کو multiply کریں اور پھر جمع کریں تو پھر بھی جواب 16 آگیا جیسے آپ نے 2 into 5 10 کر لیا plus 2 into 3 6 آگیا تو 10 اور 6 کو آپ نے add کیا تو answer will be 16 یعنی آپ جو ہے وہ دونوں کو اکٹھا کریں یا علیدہ کر کے جواب 1 کی آگیا لیکن when you have multiplication and addition multiplication will always come first جیسے آپ نے grouping کی ہے آپ پس دو group ہیں تو آپ پہلے ہمیشہ ضرب دیں گے اور پھر جمع کریں گے جیسے 3 into 2 6 plus 3 into 4 12 تو پہلے آپ multiply کریں گے پھر add کریں گے let's play name the property اب آپ کی بار یہ آپ کے سامنے یہ question رکھ رہی ہوں آپ دیکھیں ان میں کون سی property جو ہے آپ identify کر سکتے ہیں identify the property used in the following یہ آپ کے سامنے seven questions ہیں اب آپ نے ویڈیو کو یہاں پہ stop کرنا ہے اور خود سے copy pencil لے کے اس کو solve کریں اور یہ میں آپ کو ایک abbreviation بتاتی ہوں اکثر آپ لکھا ہوتا مخفف ہے فار with respect to اس کے مطابق کیونکہ ہم نے دیکھا کہ multiplication اور addition ہم دو properties دیکھیں گے تو اس کے مطابق ہم WRT لکھتے ہیں جیسے A plus B plus is equal to B plus A تو یہ commutative property ہے with respect to addition تو کیونکہ آپ نے A اور B کی جو position ہے وہ change کیا ہے ان کو تبدیل کیا ہے commute کیا ہے آگے پیچھے کیا ہے پھر A B C A B group ہے اس کو C سے multiply کیا یا پھر A کو باہر نکال کے regrouping کر دی B C کی تو یہ associative property ہے with respect to multiplication اور اسی طرح یہ ہے 7 into 1 is equal to 7 تو ملٹیپلیکیٹیو identity ہے کسی بھی نمبر کو جب ایک سے multiply کریں تو جواب اصل نمبر ہی آئے گا یعنی ساتھ کو ایک سے ہم نے multiply کیا تو جواب 7 ہے یہ ملٹیپلیکیٹیو identity ہے پھر AB is equal to BA تو یہ ہمارے پاس ہے commutative with respect to multiplication کہ دو نمبروں کو ضرب دیتے ہوئے ترتیب فرق کرنے سے جواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا next ہمارے پاس ہے 5 plus minus 5 is equal to 0 یہ additive inverse ہے کہ آپ نے ایک جمع کو اس کے مخالف نمبر میں جب add کیا تو جواب ہمیشہ 0 آئے گا اب ہمارے پاس next جو ہے example ہو ہے یہ ہے ہمارے پاس multiplicative inverse multiplicative inverse is a reciprocal سے جب آپ multiply کریں گے تو جواب ہمیشہ 1 آئے گا آپ نے 7 کو 1 by 7 اس کے reciprocal سے multiply کیا تو جواب 1 آیا امید ہے آپ کو lesson اچھا لگا ہوگا اس کو share کریں اس chanel کو subscribe کریں thank you for watching